بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز اور تصویر کی دنیا کے معزز دوستو السلام علیکم مجھنا چیز کو روحل خان کہتے ہیں تاریخ اسلام کا وہ واقعہ جسے پڑھ کر آپ اش اش کر اٹھیں گے اسلام کے کفن پر دوش مجاہدوں نے شجاعت و بہادری کی جو بینظیر میں سال قائم کی وہم و گمان سے ماورہ ایسا عظیم کردار ادا کیا کہ خواب میں بھی ایسا کرنا ناممکن ہے آئیے اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو رکھتے ہوئے ملاحظہ فرمائیے مارکہ یرموک ایک پہلے دن رومی جرنل باہان ارمینی کے اشتعال دلانے پر عرب نصرانی قبیلہ بنوغسان کے سردار جبلہ بن احم نے اپنے ساٹھ ہزار کے لشکر کے ساتھ مجاہدین اسلام کے لشکر کے ساتھ ٹکر لینے کا ارادہ کیا ادھر امین امت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہوں نے جو سپاہ سالار تھے صحبہ اکرام سے مشورہ فرمایا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہوں نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ان ساٹھ ہزار کے مقابلے میں تیس آدمی لے کر جاؤں جن میں سے ہر ایک دو ہزار آدمی اوپر رہاوی ہو آج میں ان کو ایسا چکمہ دوں گا کہ ان کی ناک خاک آلود ہو جائے گی اور زلد کی وجہ سے وہ کسی کو اپنا مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے صحبہ اکرام نے کہا کہ آپ مزاق فرماتے ہیں کہنے لگے خدا کی قسم میں مزاق نہیں کرتا حضرت ابو صفیان نے کہا آپ ساٹھ ہزار کے مقابلے میں کم از کم ساٹھ آدمی تولے کر جائیے چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ ساٹھ جلیل القدر جنرل صحابہ کو اپنے ساتھ لے جانے پر راضی ہوئے اور نصرانی عربوں کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے جبلہ بن اہم نے جب ان ساٹھ لوگوں کو دیکھا تو کہنے لگا ہم لڑنے کی تیاری کر چکے ہیں اور تم ابھی تک صلاح کے خواب دیکھ رہے ہو ہم قیامت تک صلاح نہیں کریں گے حضرت خالد بن ولید نے تاجب سے پوچھا کیا تم ہمیں قاسد تصور کرتے ہو حالانکہ ہم لڑنے کے لئے آئے ہیں جبلہ کہنے لگا اے نوجوان تو غرور میں اپنی قوم کو تباہی کی طرف لے کر نکلا ہے آپ نے فرمایا تو ہمیں تھوڑا نہ جان ہم غرور میں نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کر کے نکلے ہیں جبلہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا مسلمانوں نے مجھ کو کڑوی سخت آزمائش میں ڈال دیا ہے اگر ہمارے ساٹھ ہزار کے لشکر نے ان ساٹھ مسلمانوں کو مار دیا تو دنیا کہے گی اس میں کون سی بڑی بات ہے اگر وہ غالب آگئے تو قیامت تک ہماری نسلیں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی چنانچہ جبلہ نے اپنے ساتھیوں کو حملے کا حکم دے دیا صحابہ اکرام نے ثابت قدمی سے لڑنا شروع کر دیا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور تمام لشکر اسلام کیم سے تاریخ کا چھوٹا مار کا بڑی بے کراری سے دیکھ رہے تھے دونوں طرف سے بہادروں کی چیخ و پکار اور تلواروں کی جنگکار کے علاوہ کوئی آواز نہ تھی جنگ کے شولے بلند تھے صحابہ اکرام تکبیر کی آوازیں بلند کر رہے تھے حضرت خالد بن ولی نے صحابہ سے فرمایا آج اسی میدان کو میدان حشر بنا دو اور کفار کو سبق سکھا دو صحابہ کفار کے اندر گھرے ہونے کے باوجود بڑھ بڑھ کر حملے کرتے رہے نصرانی لشکر کے سپاہی ٹپا ٹپ مقتول ہو کر زمین پر گرتے تھے جب لا بین اہم حواس باختہ ہو گیا اس کی سمجھ سے اب باہر تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بدحواسی کے عالم میں چیخ چیخ کر اپنی سپاہیوں کو حملے میں شدت کرنے کا حکم دیتا لیکن اسلامی لشکر کے شہروں نے ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح چیر پھاڑ کر رکھ دیا شام تک صحابہ ایسے لڑتے رہے جیسے بالکل تازہ دھم ہو اور ابھی ابھی لڑنا شروع گیا ہو آج اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنا جہر دکھایا حضرت خالد بن ولید زبیر بن عوام عبد الرحمن بن عبی بکر فضل بن عباس عبداللہ بن عمر زرار بن العزور اور دوسرے صحابہ جس طرف بھی جاتے صفے کی صفے اُلٹتے تھے آخر نصرانی لشکر پیش دکھا کر بھاگا جبلہ بن احم لشکر کے سپاہی اس طرح ڈر کر بھاگتے تھے کہ گویا آسمان سے کسی نے ان کو ڈر آ کر بھگا دیا ہو بھاگنے والوں میں جبلہ بن احم سب سے آگے تھا کفار کو شکست فاش ہو گئی اور صحابہ اکرام واپس آ گئے واپس آنے والے صحابہ بیس تھے ایک مرتبہ پھر پریشانی بڑھ گئی کہ شاید چالی صحابہ شہید ہو گئے مگر میدان جنگ میں جا کر دیکھا تو صرف دس لاشی ملی صحابہ نے کہا ضرور تیس لوگوں کو کفار گرفتار کر کے لے گئے ہیں صحابہ نے کفار کا پیچھا کیا تو مزید پچھی صحابہ اکرام مل گئے جو کفار کی شکست کے بعد ان کا پیچھا کرتے ہوئے آگے نکل گئے تھے اس جنگ میں دس صحابہ اکرام شہید ہوئے جبکہ پانچ گرفتار ہوئے جبکہ نصرانی عربوں کے پانچ ہزار آدمی مارے گئے یہ تھی صحابہ اکرام کی بہادری و شجاعت کی داستان صحابہ اکرام کوئی معفوق الفطرت لوگ نہیں تھے بلکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت و برکت سے ہر وقت تازہ دم رہتے تھے ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی کوشش کریں تو بھی ایسی مثال نہیں لاسکتے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآجمعین پر لاکھوں کروڑوں سلام امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آجائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اگر ہماری ویڈیوز آپ کی زوگ کی ترجمانی کرتے ہیں تو ہماری ویڈیوز کو اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں مجھے دیجئے اجازت سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظوں نکہبان ہستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے مجھے دیجئے